اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج تیرا جلائی ہے اور آج دن ہے بدھ کا کپتان کی جانب سے اس طرح سے مختدر حلقوں کو اور نون لیگ کو اس امپورٹڈ سرکار کو نتھ ڈال دی گئی ہے کہ اس کو اب نون لیگ نون لیگ کا باپ ان کے اگلے پچھلے ان کے تمام بڑے مان چکی ہیں کہ کپتان نے جس طرح سے نتھ ڈالی ہے اس طرح سے کسی بھی مائی کے لال نے آج تک پچھتر سالوں میں نتھ نہیں ڈالی ہوگی اس وقت صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے پنجاب کا جو زمنی الیکشن ہو رہا ہے اور پنجاب زمنی الیکشن کا مطلب آپ پورے پاکستان کا الیکشن سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی عام الیکشن نہیں ہو رہا یہ کوئی بیس ہلکوں کا الیکشن نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا الیکشن ہے اور یہ پاکستانی سیاست کا مستقبل ڈیسائیڈ کرے گا اس الیکشن کے اندر پی ٹی آئی تحریک انصاف کلین سویپ کرنے جا رہی ہیں پاکستان کی تمام خفیہ ایجنسیوں کو پاکستان کی نیوٹرلز کو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو خاص طور پر حکومتی جماعتوں کو یہ ریپورٹ مل چکی ہے یہ سروے مل چکا یہ بڑی بڑی مسترد خبر یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی بیس کے بیس ہلکوں میں سے جیت رہی ہے اب امپورٹڈ سرکار کی جانب سے الیکشن کمیشن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہمیں جتوائی جائے آپ جو مقدر حلقوں کی جانب سے اور خاص طور پر وہاں پہ جو لوکل ہینڈلرز ہوتی ہیں ان کی جانب سے جو امپورٹڈ تک جو پیغام پہنچا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہا گیا ہے سرکار ہم کیا کریں آپ کہتے ہیں ہمیں جتوائی جائے کیسے جتوائیں کیسے جتوائیں ہم آپ کو اگر انیس بیس کا فرق ہو تو ہم آپ کو گھلے سے جتوائے دیں اگر چار پانچ ہزار ووٹوں کا فرق ہو پھر بھی ہم ووٹ مسترد کر کے کہانی ڈال کے ہم نتیجہ بدل لیں اگر پانچ چھ ہزار کا فرق ہو پھر بھی اوکھے سوکھے ہو کر ہم اس فرق کو نکال لیں یہ بڑی مستند خبر آپ کو دے رہا ہوں کہا گیا ہے حضور کوئی بھی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں پہ بیس پچیس ہزار کا فرق نہ ہو کم از کم یعنی زمین آسمان کا فرق ہے نون لی کے کینڈیٹ کو کوئی مو لگانے کو تیار نہیں ہے جہاں بھی جاتی ہیں تحریک انصاف تحریک انصاف تحریک انصاف جس مو سے سنتے ہیں جس زبان سے سنتے ہیں چاہے وہ بزنسمن ہے چاہے وہ ریڈی والا ہے چاہے وہ انپڑ گوار ہے اتنا انپڑ جائل نہیں ہے کہ وہ نہ جانتا ہو کہ ووٹ عمران خان کا ہے جب اتنا فرق پڑ جائے جب ہر زبان پہ یہ ہو کہ ہر کوئی ہر گھر میں ہر گھر میں یہ آواز ہو کہ ووٹ عمران خان کا ہے ووٹ پی ٹی آئی کا ہے اور ہر 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 ہلکے کے اندر بیس پچیس تیس ہزار کا فرق ہو اتنے ہی تو ووٹ ہوتی ہیں کتنے ایک ووٹ ہوتے ہیں آپ کے ایک کے صوبائی اسمبلی کے جو بیس پچیس ہزار جیت رہتا ہے ووٹ لے جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ چالیس ہزار پینتیس ہزار اس کا الیکشن بن جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں نا سترہ جولائی کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا یہ بھی ریپورٹس دی گئی ہیں کہ کوئی بندہ رہ نہیں جائے گا گھر میں لوگ سعودی عرب سے آ رہے ہیں لوگ دبائی سے آ رہے ہیں جو بھی قریبی ممالک سے آ سکتے ہیں نا لوگ وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہائی ایسٹ پولنگ ہوگی اور ہائی ایسٹ ٹرن آؤٹ ہوگا اور یہ بتا دیا گیا ہے ایمپورٹڈ کو کہ جناب فرق نکال ہی نہیں سکتے آپ مجھے یہ بتائیں بیس ہزار پچیس ہزار کا مارجن ہو اتنا بڑا فرق ہو کیسے آپ نولی کو فیور دے سکتے ہیں تو لہٰذا وہاں سے ہاتھ کھڑے کر دیا گئے ہیں اس طرح سے کپتان نے نتھ ڈالیا ہے اور اس نتھ ڈالنے کی گوائی نولی کے اپنے گھر سے آئی ہے یہ جی آپ کے سید تلت حسین صاحب ہیں معروف انکر ہیں صحافی ہیں سید تلت حسین ایک وی لوگ کرتے ہیں اپنے چینل پر وہ کہتے ہیں پاکستانی تاریخ میں کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو ایسی نتھ نہیں ڈالی جو امران خان نے ڈال دی ہے وہ کہتے ہیں اس وقت مقتدر ہلکے گھبرائے ہوئے ہیں کہ امران خان کی توپوں کا رخ اگر تو امپورٹڈ سرکار کی طرف ہے تو ہی ٹھیک ہے خدا نہ کرے کہ امران خان کی توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو جائے تلت حسین کہتے ہیں میں نے جتنی صحافت کی ہے جتنی تاریخ پڑی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسی نتھ کسی نے نہیں ڈالی یہ وہ صحافی ہیں یاد رکھئے یہ کوئی عام نہیں یہ وہ صحافی ہیں جو کہتے تھے امران خان سلیکٹڈ ہیں امران خان کو فوج نے انگلی پکڑ کر چلایا ہے امران خان لیڈر نہیں ہے امران خان کو فوج نے خود ہی سر پر چڑھایا ہوا تھا امران خان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے آتا جاتا ہی نہیں ہے امران خان فیشست ہے آج یہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں نولی کے گھر سے مریم نواز کے ورس ایپ گروپ والے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان نے نتھ ڈال دی ہے اور بڑے دلچسپ ایک آج بیان آیا ہے انور مقصود صاحب کی جانب سے جو تازہ ترین صحافیوں پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اشرت شریف کی حوالے سے بات کرنی آگے چل کے وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں سوال اٹھایا جاتا ہے تو اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے یعنی دنیا بھر میں پہلے سوال اٹھایا جاتا ہے پھر اس سوال کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جب پاکستان میں جبکہ پاکستان میں سب سے پہلے سوال کرنے والا ڈھونڈا جاتا ہے پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر الٹی گنگا بیٹی ہے کہ دنیا بھر میں لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں پاکستان میں سوال کرنے والے کو اٹھا لیتے ہیں اور سوال کرنے والے کو ڈھونڈتے ہیں اچھا جی بڑے دنوں کے بعد جمیل فاروقی کی عمومی طور پہ جمیلہ فروکی صاحب جب بھی مارتے ہیں چولی مارتے ہیں پاکستان دنیا کا وائد ملک ہے جہاں چور کو چوری پر تو سزا نہیں ملتی لیکن چور کو چور کہنے پر فوری سزا مل جاتی ہے یہ بہت تلخ حقیقت ہے کہ چور جتنی بڑی چوری کر لے وہ زمانتوں پر رہا ہو جاتا ہے لندن چلا جاتا ہے الیکشن کی کیمپین کرتا ہے وہ آیاشی کرتا ہے لیکن ان کے خلاف جو تنقید کرتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ باولے کتے ہیں ان کا پاس بورڈ منسو کر دیا جائے گا ان کا شنختی کارڈ منسو کر دیا جائے گا اور جو ظلم و جبر کے خلاف بولتی ہیں ان کا پھر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں ان کو زلیل کیا جاتا ہے عدالتوں کے اندر ان کی عمر بہتر سال بھی ہو جائے پھر بھی سڑک پر کھڑے کر کے ان کو بے عزت کر دیا جاتا ہے اب اس امپورٹڈ سرکار کا اگلا نشانہ عرشد شریف ہیں عرشد شریف کے پیچھے دشمن چل پڑا ہے اور عرشد شریف نے بھی اپنی سیکیورٹی کے اندر اور سارے معاملات کے اندر اضافہ کر دیا ہے ساتھ ہی انہوں نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو خط بھی لکھ دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے بعض بے زمیر اناثر کی طرف سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری زندگیوں اور بنیادی حقوق کو ان اناثر سے خطرہ لاحق ہے عارف علوی صاحب کو انہیں یہ خط لکھ ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے بعض بے زمیر اناثر مجھے جو ہیں وہ رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں اچھا جی بہت ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اسی لیے عرشد شریف کی جان کو خطرہ ہے اور عرشد شریف کی طرف کس نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا سارا پاکستان باہر نکلے گا اور ان بتائے گا تمام بدماشاکوں کے صحافت جرم نہیں ہے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا پلان تھا دس روپے تک یہ اطلاعات ہیں کہ کم کر دی جاتی ہیں اور پھر بڑا شور کیا جاتا الیکشن جیتا جاتا دس روپے پیٹرول کم کر کے جیسے کہتا تھا نا دو ہزار دو ہزار خج سے دے رہی ہے حکومت دو ہزار دے رہی ہے دو ہزار حکومت دے رہی ہے دو ہزار وہ جیسے دو ہزار کو دو کروڑ بنا کے پیش کیا جاتا تھا نا اس طرح دس روپے کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے گا اور الیکشن جیتنے کی کوشش کی جائے گی جو کہ نہیں جیت رہے اب مسئلہ یہ ہے کہ دس روپے تک پیٹرول کم ہونا تھا اب اس کی کم ہو نہیں سکتا یعنی پندرہ دن ہر مہینے کی پندرہ تاریخ تک کابینہ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے یہ سمری جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہے کہ ہر پندرہ دنوں کے بعد تیل جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے یا پیٹرولیم لیوی لگائی جا سکتی ہے بیج کے جو ڈیلز ہیں جیسے چودہ ہو گیا دس ہو گیا گیارہ ہو گیا آپ ان دنوں میں پیٹرول مہنگا نہیں کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پندرہ تک آپ کو کابینہ کے اجلاس کا انتظار کرنا پڑے گا اور سولہ کو آپ پیٹرول سستہ کریں گے سترہ کوئی الیکشن ہے سولہ کو آپ نے یہ کر دیا سترہ کوئی الیکشن ہے لہٰذا آپ الیکشن نہیں جی سکتے ہر بچہ بچہ سمجھ جائے گا کہ پیٹرول اب ہی کیوں سستہ ہوا ہے کیوں سستہ ہوا ہے سوہ الیکشن ہے اس لیے بیسے الیکشن کمیشن کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ آپ یہ کہیں گا کہ ہم تو ریلیف دے رہے ہیں تو ہمارے اوپر اب ریلیف دینے پر بھی تنقید ہوتی ہے لیکن یہ ریلیف ان کی بہت بڑی سادش ہے کہ یہ حکومت چلا سکیں یہ جو ہے الیکشن جی سکیں تو اس پہ الیکشن کمیشن کو آنا چاہیے حرکت میں جیسے سو یونٹ بجلی والے معاملے پر آئے تھے وہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ تھا یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے لیکن یہ دھوکہ امپورٹڈ سرکار کی اپنی جانب سے ہی تباہ ہو گیا ہے یعنی یہ مہم جو شروع کی جانی تھی نا لانچ ہونے سے پہلے تباہ ہو گئی ہے کیونکہ سولہ جولائی سے پہلے پہلے آپ پیٹرول سستہ نہیں کر سکتے سترہ جولائی کو آپ کا الیکشن ہے لہٰذا پھر آپ ایک دن میں نہ تو کمپین کر سکیں گے اور لوگ آپ کمپین کریں گے بھی تو سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ نے یہ لولی پوک کیوں دیا ہے اور دس روپے کا کونسا بڑا آپ نے ریلیف دے کے بڑا 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 آپ نے کام کیا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ باد